ہمارے درمیان شانواز فاروقی صاحب لانیت سکولر ہیں کالم نبیس ہیں تجزیہ نگار ہیں منیشیت پر آپ کی بھی گہری نظر ہے حکومتی ایوانوں میں جو کچھ ہوتا ہے آپ سے کل چیز پوشیدہ نہیں ہے اور یوں تو خیر دنیا کے بھی یہ سارے ہی پردے اور راز اکشہ کر دیتے ہیں مگر فاس کروں گا مکرم شانواز فاروقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کے اس موضوع پر اپنے خیالات سے مستفیص کریں مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود کی علیہ تھا وہ براہراس طور پر آئی جی ایسٹی نہیں ہے بلکہ مجھے یہ کہا گیا کہ اس صورتحال کی جو نظریاتی تحلیوں ہیں میں ان پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور یہ بات اسی لیے ہم ہے کہ اس موضوع کے بہت سارے تحلیوں ہیں بعض تحلیوں سیاسی ہیں بعض اقتصادی ہیں بعض سماجی ہیں بعض چیزوں کا تعلق اقتصادی کا اقتصادیات سے ہے بعض چیزوں کا تعلق مالیات سے ہے لیکن جو اقتصادی بدحالی اور بہران کے نظریاتی تحلیوں ہیں وہ ہماری قومی زندگی میں اس طرح سے زیر بحث نہیں ہے جس طرح کہ ان کو زیر بحث ہونا چاہیے ان پہلے وہ دوسری اہلیت یہ ہے کہ وہ طاقتیں وہ قوتیں جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں وہ دنیا کا ایک خاص وزن رکھتی ہیں وہ بیس سال اور پچیس سال کی منصوبہ بندی کے ذریعے سے دنیا کو گورن کرتی ہیں وہ پیشی رضا رکھتی ہیں اس بات کو کہ ان کو آئیں گا پچیس سال کے بعد دنیا میں کس طرح کی سوسائٹیز کس طرح کے معاشرے درکار ہونے کس طرح کے انسان درکار ہونے ان کی آرگوں کو کیسا ہونا چاہیے ان کی تمناوں کو کیسا ہونا چاہیے ان کی تردیحات کو کیا ہونا چاہیے کہ اقتصادی بدحان بلا شبہ بہت اہم بات ہے لیکن جو اس کے فال آؤٹس ہیں جو اس کے امپلیکیشنز ہیں جو اس کے مزورات ہیں وہ ہماری پوری زندگی پر انفرادی زندگی پر اجتناعی زندگی پر حاوی ہیں غالب ہیں چنانچہ ان کو نظر انداز کر کے اقتصادی پہلوں پر گفتبوں کے تغازوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے کہلے کہ میں ان تین گذریاتی پہلوں گا جن پر کہ مجھے گفتبوں کرنے ہیں ذکر کروں جو حراری اقتصادی زندگی کے کچھ گنیاوی فیکٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیں اقتصادی ماہرین کے فراہن کردہ آزاد شمار کے مطالب اس وقت پاکستان میں خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی تارات کا مگریش چالیس قیصد ہے پاکستان کی آرادی کا چالیس قیصد ان لوگوں پر مشکل ہے جن کی یومی آمدانی یومی آمدانی ایک ڈالر جو اس سے بھی کم ہے نزید تیس سے تہتیس سی سے لوگوں ہیں جن کی یومی آمدانی ایک ڈالر اور دو ڈالر کے درمیان ہیں اگر آپ ان کو جمع کریں تو کم و بیش میں کی ستر فیصد آبادی کی ستر فیصد آبادی اس وقت خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے ہماری مشواری یہ ہے ہماری مشکل یہ ہے یعنی ہم لوگ جو میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا تھوڑا سا آبر میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اس بات کا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ جب ایک دن انسان کو روٹی نہیں گلتی تو پھر اس کی فکر پر اور شخصیت پر کیسے اس راتو رکھتا ہوتے ہیں جب انسان کا بچہ دنگار کرتا ہے اس کے پاس ڈاکٹر کو بکھانے کے لیے پچاس روٹے اضافی پچاس روٹے نہیں گلتے تو پھر انسان کے دن پر اور اس کی شخصیت پر کیا گزرتی ہے اس کا ہمیں کوئی امراضہ نہیں ہے اس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے جب آپ کا قرائدار آپ سے آگر قرائے مانکہ ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ دو مہینے کا قرائے پہلے ہی قدائے بیٹھے ہیں اور اگر آپ نے تیسے مہینے کا قرائے بھی نہیں دیا تو آپ کو گھر سے باہر نکال لیے جائے گا اس دن آپ کی کیا مہینے ہوتے ہیں اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں اس سے مجھے اور آپ کو نجھ سے صحابقہ نہیں کرتا تو مجھے اور آپ کو بھی اس سے ص카ح کیا ہے آدمی ایک دن تواقہ کرتا ہے دوسری دن تواقہ کرتا ہے ت beansلسل تواقہ کرتا ہے اس کے کیا معنی کیا اثرات ہوتے ہیں اس کا مجھے اور آپ کو کوئی تجربہ نہیں تو اگر مجھے اور آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے اب Education کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملک خلال رہے ہیں ملک کے بالائی طرف سے ان کا تعلق ہوں کس کا کیا تجربہ ہو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ایک واقعہ سندھ کے سارے وزیر اعلیٰ لیاقت علی جتوئی ایک دن جوڑی عبادار پہنچے یہ خبر شقی افدار میں میں خبر کی بات کر رہا ہوں کوئی ذاتی تجربہ یا مشہدہ نہیں ہے خبر شقی کہ وہ جوڑی عبادار کی دورے پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں گٹر روگل لائیں مختلف اور تافن پھیلا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جو دکاندار سے ان سے پوچھا کہ اس تافن میں آپ کیسے بیٹھے ہوئے مجھے یہ واقعہ میں نے واقعہ کہا تو مجھے یاد آیا کہ یہ لیاقت جتوئی وہی صاحب ہیں جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے ایس 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 کے اندر لیکچروں تھے اور موٹر سائلوں پر یہ گھوما کرتے تھے اور ان کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہیں کہ تافن کی کیا مانی ہے جب گٹر ہو کرتا ہے اس کا تافن پھیلتا ہے جو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے لیکن اب یہ بدشتہ دس طرح سال سے جو زندگی بسر کر رہے ہیں اس نے ان کے اس تجربوں کو اس سے ڈیٹیاش کر دیا ہوں تو وہ بھوک ہے ان کی میموری کے اندر یہ نہیں ہے کہ جب گٹر ہو گلتے ہیں ان کا تافن پھیلتا ہے تو آج میں کس طرح سے سروائے کرتا ہے تو اگر ہم اس دنیا کے اوپر نظر میں رکھیں کہ جو ہماری دنیا ہے اور ہم قوتوں کو نظر انداز کر دیں جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں جو انسان کا اس کائنات کا ایک مخصوص تصور رکھتے ہیں تو پھر ہم اقتصادی بحران اور اس کے ممکنات اور مجھرات کا کوئی بامانی بسکت کو کہنے نہیں جائے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی کا چاریس پیسٹ خطے غرب سے نیچے ایک ڈالر سے نیچے کھڑا ہوا ہے اور مزید تیس سے پیسٹ دو ڈالر سے نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ امت مسلمہ تقسیم ہے دو گروہوں میں دو گروپ میں ایک طرف وہ تقا ہے جس کے پاس اتنا کھانے کے لیے ہے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا کھایا جائے ایک طرف وہ تقا ہے جس کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کھایا جائے ایک طرف وہ تقا ہے جس کو معلوم نہیں رہی ہے کہ اس کے بینک بیلنس میں کتنا پیسہ پڑا ہوگا ہے دوسری طرف وہ تقا ہے جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ بینک کسی جاتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہر عظمت کا ایک فتنا ہے اور میری امت کا فتنا مال ہے اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح بعض امتِ کفر اور شک سے تدا ہوئی ان کی فتنوں میں مقتلع ہوئی امتِ مسلمہ کے کفر اور شک میں مقتلع ہونے کا اس کی فتنے میں مقتلع ہونے کا کوئی لیکن امتِ مسلمہ مال کی فتنے میں مقتلع ہے اور وہی طرح سے مقتلع ہے اور دونوں معنی میں مقتلع ہے ایک طرف وہ تقا ہے جس کے لئے مال کی قصرت اس کے لئے فتنا بن گئی ہے دوسری طرف وہ تقا ہے جس کے لئے مال کی قلت اس کے لئے فتنا بن گئی ہے تو اگر ہم اس بات کو نظر انداز کر دیں کہ ہماری استثابی حالت ایسی ہے کہ ہماری آزادی کا ایک بہت بڑا حصہ مال کی فتنے میں مقتلع ہونی کی ایک بہت چھوٹی سی جھلکت خودکشیوں کی وہ تعداد ہے جو ریپورٹ ہوتی ہے بارات کے میں آزادہ شمار کے مطابق بڑشتہ سال پاکستان کے اندر چھے ہزار لوگوں نے خودکشی کی خودکشی کے معنی یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی مطا کیا ہے انسان کی سب سے بڑی مطا اس کا ایمان ہے ایمان کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ انسان پر امید رہتا ہے وہ کبھی حوصلہ نہیں آتا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے دوسری حکومت ہمارا تجربہ ہے کہ جب ایک حکومت ناکام ہوتی ہے تو صرف ایک حکومت ناکام ہوتی ہے جب دو تین حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو نظام ناکام ہوتا ہے لیکن جب تمام حکومتیں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے مستقل سے مایوس ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ آج بھی نہیں مکنے گا کل بھی نہیں مکنے گا آنے اور سو بنے ہوتی ہوگا حالا جیسے ہیں ویسے کہ ایسے ہیں اور یہ مایوس ہی اس کو اس اخدام کی طرف لے جاتی ہے جس کو کفر سے قابل کیا گیا انسان کی جان لے لے وہ جان کہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے جو اس کے مالک میں اس کو بھی ہے جو اس کے پاس امامت ہے اپنے مالک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایک طرح کی اسی سوشل انجینرین ہے آپ اس پر اتمنان رکھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نحض اتفاقی عمر نہیں ہے بلکہ یہ سوشل انجینرین کا ایک حصہ ہے آپ کی سوسائٹی کوئی خاص طرف میں دھکیلہ جا رہا ہے تاکہ اس کے کچھ خاص خیالات کچھ خاص عقائق کچھ خاص نظریات کچھ خاص قصورات ہو جائیں تو آپ دیکھیں ہیں کہ وہ سوسائٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت ڈیپ لی ریلی جیس ہے گہرے طور پر ریلی جیس ہے بہت زیادہ مذہبی معاشرہ ہے ہمارا ہم لوگ ناپسل عمل ہیں ناپسل ایمان نہیں ہے لیکن اقتصادی بدھالی کا دباؤ ہمارے ایمان میلی خلل ڈال رہا ہے خدا کے ساتھ ہمارے تعلق پر اثر انداز ہو رہا ہے اس سے بڑے کی بات ہو سکتی کہ خالق اور مخلوق کا تعلق بدل جائے اور اٹر ہو جائے 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 اس سے بڑے مذرات کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا تعلق کی تبدیل ہو کر رہا ہے ایک ڈیمینشن اس کا یہ ہے دوسر ڈیمینشن اس کا جو نظریاتی ڈیمینشن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت اہم ہے اور جس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ معاش انسانی زندگی کا محض ایک جزد ہے لیکن جب تجربہ یہ ہے مشاہدہ یہ ہے کہ جب یہ جزد خراب ہو جاتا ہے تو یہ کل بن جاتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یہ بلکل ایسی بات ہے کہ جیسے صحت کی حالت میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا یا آپ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے چہرے پر ایک چیز ہے جس کو مناب کہا جاتا ہے لیکن اگر نزلہ ہو جائے ناپ دہنے لگے ناپ بند ہو جائے تو انسان کو ایسا لڑنے لگتا ہے کہ ناپ کی سیوا اس کے جس میں کچھ ہے ہی نہیں اس کی ناپ اس کا پورا وجود بن جاتی ہے تو ہماری اقتصادی حالت جتنی اکتر ہو چکی ہے جتنی خراب ہو چکی ہے اس میں وہ ہمارے لئے جزد کے بجائے پر بنتی چلی جا رہے ہیں اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری کائنات اقتصادی کارنات بنتی چلی جا رہے ہیں اس کے زمین اور آسمان اقتصادی ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی صورت چاند اور ستارے اقتصادی ہوتے چلے جا رہے ہیں معاشی ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری تمام آرزمیں تمام تمنواے معاشی ہوتی سے gelے جا رہے ہیں ہمارے خواب معاشی ہیں ہمارے اندیشیں معاشی ہیں ہم معاش کی اسطلاحوں میں سوچتے ہیں معاش کی اسطلاحوں میں ہم چلتے ہیں معاش کی اسطلاحوں میں ہم استراحت کرتے ہیں